آئینی ترمیم کا مقصد امپائرس کو توسیع دے کر ہمیں دبانا ہے بانے پیوٹی ایم کو کہنا ہے آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے تھی یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے سپریم کورٹ کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے آٹھ فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں ٹریبونل کام شروع نہیں کر سکے عاصف زرداری اور نواشری پہلے بھی بھاگیں اب یہ دوبارہ باہر بھاگیں گے لاہور کا جلسہ ڈو اینڈ ڈائی ہے پوری پارٹی کو کہہ دیا کہ باہر نکلیں قوم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلیں